بس میں ریاست مدینہ کا نام لیتا رہا ہوں کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے جو اپنی بیٹی جو اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا اے وان ایٹی فور تھری ہے پبلک انٹرسٹ نٹیگیشن تو مدہسن نارو کی ماں کا وان ایٹی فور تھری پہ زیادہ حق ہے یا میاں نواز شریف کا پورے رمضان میں مجھے میسنگ پرسنز کی ماں نے ان کے بھائیوں نے ان کے باپوں نے تنگ کیے رکھا ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلے عمران خان اور پھر شباز شریف نے آکے میرے سے وعدہ کیا اور میرے بیٹے سے کورٹ میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کو دیں گے تو اب بیٹا عید آ رہی ہے تو میرا بیٹا دے دو عمر عطا بندیال صاحب کو کبھی وہ ایک عام عورت کے لیے تو از خود نوٹس انہوں نے نہیں لیا اگر فرض کریں الیکشن ہو جاتا ہے اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا فرق پر نہیں ہو جاتا ہے الیکشن تو عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بن جاتے ہیں سارے پاکستان کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے پہلے آپ نے دیکھ نہیں لیا ساڑھے ساڑھے تین سال تھے وہ ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں عید کے دنوں میں نہیں بات اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرٹیکل ٹین فیر ٹرائل کا رائٹ دیتا ہے آپ کو کہ جب آپ کسی بندے کو گرفتار کریں گے تو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ اس کو کورٹ میں پیش کریں گے کبھی کسی چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لیا ہے یہ پورا رمضان گزر ہے پورے رمضان میں مجھے میسنگ پرسنس کی ماں نے ان کے بھائیوں نے ان کے باپوں نے تنگ کیے رکھا ہے وہ مدسر نارو جو ہے ایک جنرلسٹ دوزہ اٹھارہ سے غائب ہے ٹھیک ہے اس کی بیوی مر چکی ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے تو اس کی جو ماں ہے وہ اپنے پوتے کے ساتھ وہ پورا رمضان مجھے ہی میسنگ بھیجتی رہی ہے اللہ کے واسطے میری مجھے عید سے پہلے میرا بیٹا دے دو میں نے کہا ماں جی آپ میرے پیچھے اتنا مجھ سے کیوں آپ کیوں یہ لگتا ہے کیوں نے لگتا ہے وہ چیف جسٹس کو آئین کا بڑا خیال ہے تو یہ بھی تو ایک آئین کا مسئلہ ہے نا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے عمران خان اور پھر شباز شریف نے آکے میرے سے وعدہ کیا اور میرے بیٹے سے کورٹ میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کو دیں گے تو اب بیٹا عید آ رہی ہے تو میرا بیٹا دے دو عید آئی اور اب جا رہی ہے عید اس کا بیٹا تو اس کو نہیں ملا تو جناب عمر اطاب اندیال صاحب کو کبھی وہ ایک عام عورت کے لیے تو از خود نوٹس انہوں نے نہیں لیا تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا نائنٹی ڈیز اور الیکشن اور یہ وہ یہ ایلیٹ کا مسئلہ ہے یہ کچھ سپریم کورٹ کے ججز کا بڑے بڑے پولٹیشنز کا بڑے بڑے وکیلوں کا مسئلہ ہے میرا تو نہیں ہے مسئلہ ملک بھی تو دیکھنا ہر چیز مسئلہ ہے ملک بھی تو چلنا ہے نا تو دیفور آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ملک چلنا ہے تو آئین سے چلنا ہے نا تو آئین میں صرف ایک سو پانچ اور دو سو چوٹی سارٹکل ہے ایک پورے پر فوکس کریں یہ جو سٹیزن سے زیادہ کوئی اہم ہے وان ایٹی فور تھری کیا ہے وان ایٹی فور تھری ہے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن بلک بلک تو مدہسن نارو کی ماں کا بے شک وان ایٹی فور تھری پہ زیادہ حق ہے یا میاں نواز شریف کا نواز شریف کا جو تین دفعہ پرائم اسٹر بن چکے ہیں اب وہ چوتھی دفعہ بھی پرائم اسٹر بننا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی خاطر پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل دے ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان دوبارہ پرائم اسٹر بننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس میں ریاست مدینہ کا نام لیتا رہوں کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹی جو اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے نا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں سب کے تو یہ امیر لوگ ہیں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ میرا مسئلہ مدہسن نارو کی ماں ہے میرا مسئلہ نہ نواز شریف ہے نہ عمران خان ہے نہیں وہ بھی آپ اس پر بھی بات کرتے ہو نا وہ تو وہ مطلب آپ کا کانٹیکس تو وہی بناتے ہیں نا لوگ اگر مختلف لوگوں تو شاید دیکھے نا اگر اگر چیف جسٹس آف پاکستان اگر شباز شریف اگر بلاول بٹو زرداری اور عمران خان آئین کو اپنی مرضی کی اینک سے دیکھیں گے تو پھر مجھے بھی رائٹ ہے میں آئین کو آرٹیکل ٹین اور آرٹیکل نائنٹین اور آرٹیکل ٹونٹی فائیو کی اینک سے دیکھوں گا ٹھیک ہے نا آرٹیکل ٹین کہتا ہے کہ بندہ گرفتار کرتے ہو چوبیس گھنٹے میں پیش کرو عدالت میں نائنٹین کہتا ہے کہ مکمل طور پر آپ کو ازادی اظہار ہونی چاہی جو کہ نہیں ہے اور ٹونٹی فائیو یہ کیا کہتا ہے سولہ سال کی عمر کا جو ہر بچہ ہے اس کو ریاست مفت تعلیم دے گی تو یہاں پہ کبھی چیف جسٹس نے کبھی از خود نوٹس لیا ہے پوچھا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سکول پورے ملک میں کھلے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ان کی اتنی بڑی بڑی ان کی فیصے ہیں اور ابھی مجھے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ عید سے دو دن پہلے جو ہیں وہ بقیدہ آنسوں سے روئے میں نے کہا آپ نے اتنی مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لیا ہے اس نے کہا جی داخلہ اس وقت دیا تھا نمبر بہت آگے تھے اور ہمیں کہا گیا کہ جی یہ یونیورسٹی جو ہے یہ تو انٹیلیجنس سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو اب پتہ چلا ہے وہ یونیورسٹی تو صرف امیر نہیں فلتھی رچ جن کے پاس نجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت ہے صرف ان کے بچے آپ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ یہ ہے اس پہ تو کوئی عدالت کوئی عمران خان کوئی نواز شریف شباز شریف بلاول بٹوز کوئی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے ان کو بس یہ ہے کہ ایک پارڈی کیا رہی ہے آئین جلدی آئین کے آئین میں کہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ اور الیکشن تو نوے دن میں ہوگا ورنہ آئین تباہ برباد دوسری کہتی ہے نہیں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال لیں تو یہ چکر ہے سارا اور جب اگر فرض کریں الیکشن ہو جاتا ہے اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا فرض پر نہیں ہو جاتا الیکشن تو عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بن جاتے ہیں سارے پاکستان کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں پہلے آپ نے دیکھ نہیں لیا ساڑھے ساڑھے تین سال تھے وہ ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں عید کے دنوں میں نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے ذرا گھما پھرا کے آپ کو بتایا کہ جو سوئیہ ہیں اس کا متبادل تربوز ہے تو تربوز کا متبادل خربوز ہے اب اگر آپ اس موسم میں کہیں کہ آپ کو میٹھے عام مل جائیں تو وہ تو نہیں ملیں گے آپ کو مطلب کہنے کہا کہ میٹھے اور یعنی کہ ابھی آپ ہلکے میٹھے فروٹ پہ گزارہ کریں عام کا موسم آئے گا جب گرمیاں پیک پہ اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرٹیکل ٹین فیر ٹرائل کا رائٹ دیتا ہے آپ کو کہ جب آپ کسی بندے کو گرفتار کریں گے تو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ اس کو کوٹ میں پیش کریں گے کبھی کسی چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لیا ہے یہ پورا رمضان گزر ہے پورے رمضان میں مجھے میسنگ پرسنس کی ماں نے ان کے بھائیوں نے ان کے باپوں نے تنگ کیے رکھا ہے وہ مدسر نارو جو ہے ایک جنرلسٹ دوزہ اٹھارہ سے غائب ہے ٹھیک ہے اس کے چھوٹا بچہ بھی ہے اس کی بیوی مر چکی ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے تو اس کی جو ماں ہے وہ اپنے پوتے کے ساتھ وہ پورا رمضان مجھے ہی میسنگ بھیجتی رہی ہے اللہ کے واسطے میری مجھے عید سے پہلے میرا بیٹا دے دو میں نے کہا ماں جی آپ میرے پیچھے اتنا مجھ سے کیوں آپ آپ کا کیوں یہ لگتا ہے کہ آپ کیوں نے لگتا ہے یوں سپیک وہ کہتے ہیں نہیں وہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس کو آئین کا بڑا خیال ہے تو یہ بھی تو ایک آئین کا مسئلہ ہے نا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے عمران خان اور پھر شباز شریف نے آکے میرے سے وعدہ کیا اور میرے بیٹے سے کوٹ میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کو دیں گے تو اب بیٹا عید آ رہی ہے تو میرا بیٹا دے دو عید آئی اور اب جا رہی ہے عید اس کا بیٹا تو اس کو نہیں ملا تو جناب عمر اطاب اندیال صاحب کو کبھی وہ ایک عام عورت کے لیے تو ازغد نوٹس انہوں نے نہیں لیا تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا نائنٹی ڈیز اور الیکشن اور یہ وہ یہ ایلیٹ کا مسئلہ ہے یہ کچھ سپریم کورٹ کے ججز کا بڑے بڑے پولٹیشنز کا بڑے بڑے وکیلوں کا مسئلہ ہے میرا تو نہیں ہے مسئلہ ہمیں ملک بھی تو دیکھنا ہر چیز مسئلہ ہے ملک بھی تو چلنا ہے نا تو دے فور آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ملک چلنا ہے تو آئین سے چلنا ہے نا تو آئین میں صرف ایک سو پانچ اور دو سو چوٹیس آرٹیکل ہے ایک پورے پہ فوکس کریں یہ جو سٹیزن سے زیادہ کوئی اہم ہے ون ایٹی فور تھری کیا ہے ون ایٹی فور تھری ہے پبلک انٹرس نٹیگیشن تو مدہسن نارو کی ماں کا ون ایٹی فور تھری پہ زیادہ حق ہے یا میاں نواز شریف کا جو تین دفعہ پرائیم اسٹر بن چکے ہیں اب وہ چوتھی دفعہ بھی پرائیم اسٹر بننا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی خاطر پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم کورڈ کا فیصلہ بدل دے ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پرائیم اسٹر بننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس میں ریاست مدینہ کا نام لیتا رہوں کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹی جو اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے نا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں سب کے تو یہ امیر لوگ ہیں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ میرا مسئلہ مدحسن داروں کی ماں ہے میرا مسئلہ نہ نواز شریف ہے نہ عمران خان ہے نہیں وہ بھی آپ اس پر بھی بات کرتے ہو نا وہ تو وہ مطلب آپ کا کانٹیکس تو وہی بناتے ہیں نا لوگ اگر مختلف لوگ ہوں تو شاید دیکھے نا اگر اگر چیف جسٹس آف پاکستان اگر شباز شریف اگر بلاول بٹو زرداری اور عمران خان آئین کو اپنی مرضی کی اینک سے دیکھیں گے تو پھر مجھے بھی رائٹ ہے میں آئین کو آرٹیکل ٹین اور آرٹیکل نائٹین اور آرٹیکل ٹونٹی فائیو کی اینک سے دیکھوں گا ٹھیک ہے نا آرٹیکل ٹین کہتا ہے کہ بندہ گرفتار کرتے ہو چوبیس گھنٹے میں پیش کرو عدالت میں نائٹین کہتا ہے کہ مکمل طور پر آپ کو ازادی اظہار ہونی چیز ہو کہ نہیں ہے اور ٹونٹی فائیو یہ کیا کہتا ہے سولہ سال کی عمر کا جو ہر بچہ ہے اس کو ریاست مفت تعلیم دے گی تو یہاں پہ کبھی چیف جسٹس نے کبھی از خود نوٹس لیا ہے پوچھا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سکول پورے ملک میں کھلے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ان کی اتنی بڑی بڑی ان کی فیصے ہیں اور ابھی مجھے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ عید سے دو دن پہلے جو ہیں وہ بقیدہ آنسوں سے روئے میں نے کہا آپ نے اتنی مہنگی یونیورسٹی میں کے لیے ہے تو اب پتہ چلا ہے وہ یونیورسٹی تو صرف امیر نہیں فلتھی رچ جن کے پاس نجائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت ہے صرف ان کے بچے آپ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ یہ ہے اس پہ تو کوئی عدالت کوئی عمران خان کوئی نواز شریف شباز شریف بلاول بٹوز کوئی بات نہیں کرتا ان کو بس یہ ہے کہ ایک پارڈی گئی ہے آئین جلدی آئین میں کہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ اور الیکشن تو نوے دن میں ہوگا ورنہ آئین تباہ برباد دوسری کہتی ہے نہیں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال لیں تو یہ چکر ہے سارا اور جب اگر فرض کریں الیکشن ہو جاتا ہے اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا فرض پر نہیں ہو جاتا ہے الیکشن تو عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بن جاتے ہیں سارے پاکستان کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں پہلے آپ نے دیکھ نہیں لیا ساڑھے ساڑھے تین سال تھے وہ ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں عید کے دنوں میں نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے ذرا گھما پھرا کے آپ کو بتایا کہ جو سوئیاں ہیں اس کا متبادل تربوز ہے تو تربوز کا متبادل خربوز ہے اب اگر آپ اس موسم میں کہیں کہ آپ کو میٹھے عام مل جائیں تو وہ تو نہیں ملیں گے آپ کو مطلب کہنے کا کہ میٹھے اور یعنی کہ کامپیٹن ابھی آپ ہلکے میٹھے فروڈ پہ گزارہ کریں عام کا موسم آئے گا جب گرمیاں پیک پہ پہنچیں گی یہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اگر آپ سمجھیں نہیں ناظرین ہم بریک لیتے ہیں اگست کا مہینہ ہوتا ہے نا برساد کا مہینہ اللہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھی